اوبر اور کریم کی گاڑیوں پر ٹیکسی لوگو لگایا جائے سی ٹی اور کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کا سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو خط اوبر اور کریم پر چلنے والی گاڑیوں کے فرنٹ اور بیک پر ٹیکسی لوگو آویزہ کروایا جائے پنجاب اسمبلی میں شہر کے ماسٹر پلان میں تبدیلی کی گونج ذمہ داروں کی خلاف کاروائی کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق لیگی رہنماز شیخ علاو دین کہتے ہیں شہر کی حدود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا رہائشی علاقوں میں کمرشل پلازے بن رہے ہیں لاہور کے ماسٹر پلان کا تالے آزماوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے وزیر قانون راجب اشارت بولے ماضی میں اداروں کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھا گیا سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ کی گئی شہر کی اصل شکل میں بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے میٹرو ٹرین منصوبہ خزانے پر بوجھ دس ارب روپے صرف مہانہ خراجات کیلئے درکار حکومت ایک سو بیس ارب روپے سالانہ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی سینئر وزیر عبداللیم خان ایک مرتبہ پھر منصوبے کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں خالی خزانے کے ساتھ ایسے چونچلوں کو کیسے چلائے جا سکتا ہے شہانہ فیصلے کرنے والوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا منصوبہ مکمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کم سے کم نقصان کی کوشش ہے میٹرو روٹ پر بس میٹرو ہی چلے گی حکومت کا میٹرو کے روٹ کے متوازی تمام روٹس پر پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا فیصلہ متوازی روٹس پر چلنے والی بسوں کو دیگر علاقوں میں منتقل کیا جائے گا سپیڈو بس کے مسافروں کے لیے خوشخبری سپیڈو بس سرویس میں اب نگد کرایا بھی دیا جا سکے گا ماس ٹرانزرٹ آثورٹی نے سپیڈو بس سرویس میں نگد کرایا ادا کرنے کی سہولت دے دی گوانہ نے گوانہ ہاؤس خالی کر دیا سیکیورٹی اہلکار ابھی بھی سو سے اوپر گوانہ پنجاب کی سیکیورٹی پر ایک سو گیارہ سیکیورٹی اہلکار تائیونات دو رہائش گاہ پر ایک سو نو گوانہ ہاؤس میں وزیراعلا کے گھر میں صرف چار تائیونات سپیکر پنجاب اسمبلی کے گھر میں ایک متحدد وفاقی اور صبائی وزراء کے گھروں پر دو دو اہلکار تائیونات ایوان میں وی آئی پی سیکیورٹی کے بارے میں ریپورٹ پیش چار لاکھ بچوں کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا پیف پارٹنر سکولوں کو معافضہ کی ادائیگیاں رک گئیں آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کا یکم فروری سے صوبہ بھر میں احتجاج کا اعلان صدر ایسپا نیا شبیر حاشمی کہتے ہیں پیف سکولوں کو ہر ماہ کی دس تاریخ تک ادائیگیاں یقینی بنائے جائیں پیسے نہ ملنے پر تعلیمی نظام تھپ ہو کر رہ جائے گا مزدوروں کا ہر چھ ماہ بعد تیبی معاینہ کروانا لازم و ملزوم ہوگا معاینہ کروانے کی تمام اقراجات مالک یا ادارہ خود برداشت کرے گا کسی فیکٹری میں مشینوں کی تبدیلی کی بھی اجازت لینا ہوگی تحفظ نہ کرنے والے فیکٹری مالک کو قید اور جرمانے کی سزا ہوگی حکومت کا ورکز تحفظ اور سہت کی بہتری کے لیے ایکٹ بنانے کا فیصلہ بل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں جلد پیش کیے جانے کا امکان شیلٹرز ہومز منصوبے میں تیسری بار تبدیلی لاغت 29 کروڑ سے بڑھ کر 92 کروڑ تک جا پہنچی ریلوی سٹیشن اور داتا دربار پر شیلٹر ہومز ایک کے بجائے دو کنال پر تعمیر کیے جائیں لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا میشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر سوائک کی نگران کمپنیاں شہر کی صفائی ستھرائی میں مصروف شادرہ ایبٹ روڑ اور گلشن راوی سے گندگی کے ڈھیروں کا صفائیہ عرصہ سے جمی دھول بھی دھو ڈالی گئی سڑک چمچماؤ ٹھی ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی بروک قیوم بڑکا روڑ کو مال روڑ بنانے کا اعلان آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافوں سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کیس نمبر پر 034444-50192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے اور بابے اکتیار تک وزیرالہ پنجاب سردار عثمان مزدار کا پنجاب بھر میں افسران کو کھلی کچہری لگانے کا حکم ڈی پی او اور ڈی سی مشترکہ کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سنیں گے جمعے کے روز دس سے بارہ تک کھلی کچہری کا انعاقات کیا جائے گا مراسلہ جاری میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے میں اگر پی ٹی آئی کا ایک سپوکس پسن ہونے کے حصے سے یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کو بھی شرم کے مارے آشا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کرے میڈیا کو اتنا بے لگام نہیں ہونا چاہیے میڈیا کو تمیز کرنی چاہیے فیاض الحسن چوہان صحافی کے سوال پر سیخ پا ہو گئے غصے میں سوال کا جواب دیے بغیر گاڑی کی جانب چل پڑے ناراض صحافیوں کا چوہان کی گاڑی کا گہراو کر کے اعتجاج فیاض الحسن چوہان کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے صحافیوں سے بدتمیزی کی مضمت کرتے ہیں پی پی راہنما حسن مرتضی کی گفتگی کوٹ لکپت جیل میں مریم نواز کی اپنے والد سے ملاقات نواز شریف اور مریم نواز کی ملاقات آدھا گھنٹہ جاری رہی مریم نواز اپنے والد کے لیے کھانا اور ڈرائی فروٹ بھی لائیں نواز شریف کا موسم کے باعث تھوڑا سا گلہ خراب معمول کا چیکہ ابتے بھی امداد دی گئی جیل حکام نواز شریف کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں بڑھائی جیلیں محفوظ ہیں قیدی قیدی ہوتا ہے جہاں سے چاہے آئے شباز شریف جب آئیں گے تب دیکھیں گے انہیں کہاں رکھنا ہے سبائی وزیر جیل خاناجات زوار حسین کی میلیہ سے گفتگو آج جیل خاناجات کے دفتر میں قیدیوں میں ہیپٹرائٹس کے علاج کے لیے مفتدویات بھی تقسیم کی گئیں سیکیٹری سکول ایڈوکیشن نربو روپے مالیت کے احساسوں کے بالک نکلے شیخ زفر اقبال فلور ملز رائس ملز پیکٹرول پمس اور سی این جی سٹیشنز کے مالک ہیں آمدن سے زائد احساس اجاد کیسے بنائے نیب نے پوچ گت شروع کر دی جائدادوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کے متعلقہ اداروں کو مراسلہ جاری کر دیا سندر کے علاقے میں گھرینو جھگڑ پر خاتون کی خود سودی کی کوشش 35 سالہ ماروخ نے خود پر پیٹرول چڑھ کر آگ لگا لی خاتون کے جسم کا 20 فیصد حصہ جھلس گیا ریسکیو ٹیمو نے زخمی خاتون کو جناس پتال منتقل کر دیا حسن سوارنے کے نام پر حسن بگاڑنے والوں کی شامت آگئی پاکستان سٹینڈرڈز اور کوالٹی کنٹرول آتھارٹی کی خصوصی ٹاسک فورس تشکیل سٹوروں پر غیرمیاری کریمیں اور کاسمیٹکس کی چھانبین شروع غیرمیاری کاسمیٹکس کا سامان ضبط اور سٹور مالک مقلاب قانونی کاروائی کی جائے گی اور اداکار سلطان راہی کی 23 برسی اداکار سلطان راہی کو مداہوں سے بچڑے 23 برس بیٹ گئے لولی وڈ انڈسٹری کی شان اداکار سلطان راہی 40 برس تک پنجابی اور اردو فلموں پر چھائے رہے سلطان راہی نے 800 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کے جہر دکھائے ان کی لازوال اداکاری آج تک مداہوں کے دلوں میں زندہ ہے موسیقی